اسلام علیکم ناظرین کپاس کے اوپر بھی اس لیے آ رہی ہے کہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر عمر صاحب اور کپاس کے بڑے شکین ہیں میری منجی کی زیادہ فصل ہوتی ہے ان کی بھی ہوتی ہے منجی کی ماشاءاللہ لیکن وہ کپاس پہ بہت شوق سے کرتے ہیں تو پچھلے تقریباً دو تین ہفتے سے جب بھی ہماری ملاقات ہوئی یا فون پہ بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی آ کے ایک دفعہ کپاس دیکھو تو صحیح تو وہ کہتے ہو کپاس لگانی نہیں لگانی نہیں چلو نہیں لگانا پھر بھی آ کے کپاس میری جو انا وزٹ کر کے دیکھ لو تو ناظرین میں اس وریٹی کے بارے میں آپ کچھ بتاتا جاؤ بقایا اس کے کمپلیٹ انفارمیشن تو ڈاکٹر عمر صاحب ہی دیں گے یہ وریٹی سائٹو کی نیو لائن ہے سائٹو تیس پہلے آپ جانتے ہیں بڑی ایک مشہور وریٹی بہت اچھا اس نے پرفارم کیا یہ اس کی نیو لائن وریٹی ہے اور یہ گلافوسیٹ فری ہے آپ گلافوسیٹ پہ سپریج پہ کر سکتے ہیں آپ نیچے اگر آپ کو کیمرمن دکھا سکے تو اس میں کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے کسی قسم کی کیونکہ اس پہ گلافوسیٹ کا استعمال ہوا ہوا ہے یہ وریٹی گلافوسیٹ کی گلافوسیٹ فری ہے اور پیسٹ فری ہے باقی جو ہمارے نقصاندے کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ بہت کم حملہ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پتے بلکل فریش ہیں اور زیادہ بیماریاں نہ آنے کی وجہ اس کے پیچھے اگر کیمرمن کلوز کرے تو وہ ہے کہہ سکتے ہیں بال سے نکلے ہوئے ہیں ریشے سے جیسے ہمارے اس پہ سپر نیپیر کی پرانی وریٹیوں میں ہوتے تھے کٹنے والے وہ تو ریشے سے وہ اس کے پیچھے ہیں اس کے پتوں کے پیچھے جس کی وجہ سے زیادہ تر نقصاندے کیڑے اس سے اجتناب کرتے ہیں یا اس سے دور رہتے ہیں تو یہ اگر کیمرمن صاحب آپ کو دکھا سکے یہ تین چار اکڑکا کے پانچ اکڑکا ڈاکٹر صاحب کی فصل ہے اور ماشاءاللہ دیکھنے کے بعد دل خوش ہو گیا کہ زبردست ہے ایسا کپاس کا کھیت مجھے کوئی دو چار سال ہمارے علاقے باولنگر میں پانچ سال ہو گئے میں نے نہیں دیکھا نہ میں نے لگایا ہے کیونکہ میں خود اس سے ہیٹ ہو چکا تھا کہ لگانی نہیں ہے اندھا کپاس ہم نے اور ماشاءاللہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں جی سکسٹی ٹو سیونٹی کی کپیسٹی ہے اس کی یہ زبردست پر فارم کرے گی اب اس کے ٹین ڈے اس کے بقائے ہم معاملات اس کی گروئنگ اس کے معاملے میں ہم ذرا ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے یہ دوسرا کھیت ہے ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی چھوٹا ہے میرا خیال میں بعد میں لگا ہے کھیت لیکن یہ دیکھیں ناظرین اس کے بازو وہ والا کھیت زیادہ بڑا تھا اس میں دکھانا چیزیں بڑی مشکل ہو رہی تھی اس لیے چھوٹے کھیت میں آئے ہیں اس کے بازو اور اس کے ٹین ڈے ان کے بارے میں ہم ملومات لیں گے ڈاکٹر عمر صاحب سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم جی کی آلے جناب جناب تو ہڑے کھیت نے ہی میں نو تریف کرنے تے کپا دی مجبور کرتا حالانکہ میں کپا دی مخالفت کرنا کپا دی کاتن دی تے اس وریٹی دے بارے چون ساڑے ناظرین نو تھوڑا جا انفارم کرو کہ کی ہے اے دے کی فوایدنے اور ایک کدہ ہے گلافوسٹ فری ہے پیسٹ فری ہے اس ساریاں ملومات پہلے وریٹی دس ہو جی بہت مربانی سار شکریہ میرے بار بار تو انو اسرار کرنے ن مصروفی تیم کر رہا ہے تو جیرا کوئیسی تسیہ رہا ہے کہ کاتن کیتی ہی نہیں جا سکتے مظلوش رہا ہے کہ کچھ لوگوں اندیس مینجمنٹ تھی تو کہ کاتن دی لے گزی یوٹیوب تی نہیں دی رہے ایسی چیز جنو لگاند ہے کہ اے سارے پیور ویٹ گولڈ ہے سوتیگور شکریہ ملومات ہو جا جا کے لئے ایک در ملومات ہو بے تو اڈے کوڑے تو کیوں نہیں یہ بہت اچھی چیئے اور میری الحمدللہ ہر سال ہی اس تو اچھی کارٹن ہوندی ہے ایسے دفعہ تو شاید کام ہوئے لیکن اینڈ تے تنہ دخواں گے اس دقائے تقریب نو فورٹ داس فورٹ تک ہوئے گا اچھا ڈاٹر صاحب ایسے سال دو ہزار تیئی دے اندر ہے آج یہ ڈیٹ ہے گی ہے بارہ اگست دو ہزار تیئی چھوٹی ایک چیز میں ناظرین شیئر کرنا چاہاں گا کیونکہ بارشاں جون جولائی اگست سٹارٹ دے اندر اینیا کا زیادہ آئیاں نے کہ آل موسٹ کھیت جنہوں کہہ دے نا سلپڑ پاپڑ ہو جانا کارٹن دے کھیت ختم ہو گئے نہیں ان دے باوجود تواڑے کارٹن دے میرا نظریہ ہوئی سی پرانے علا آئی ایت کی دیکھ دے میں کہ لاؤ جی ایس دفعہ پھر کارٹن آلے رڑ گئے خلاف ہو گئی کہ انہوں میں کہنا میاں سارے لوگانوں کے کارٹن نا لگاو منجی لگا لو اپنا مکی لگا لو لیکن اندر باوجود انہوں نے کارٹن جینا نے لائی ہے میرے نظریہ چونہ نے ویسٹ آف ٹائم اور ویسٹ آف منی کیتا ہے کہ پیسہ بھی ضائع کیتا ہے لیکن ایتھے آگے کچھ اور نظر آ رہے ہیں ای موسم نو انہا کیویں تو اڈے کھیت برداشت کر گئے کامرمین صاحب اگر نظر دوڑاون کیمرے دی تے پتہ چلے کہ ڈاکٹن صاحب دے سارے کھیت بارشاں دے باوجود انتہائی لش گرین انتہائی کاتا اور انتہائی فروٹ فل کھڑے نے جیڑا کے بارشاں چے فروٹ تا ماشاءاللہ سارا ہی زمین بوس ہو جانا ہے پتے بھی گرجان دے نے فروٹ بھی سارا زائے اے فروٹ نہ بھی فل کھڑے نے پتے بھی لش گرین کھڑے نے کوئی پتہ زائے نہیں ہویا سارے ایک تا انفرمیشن اے دے مانگا کہ میرے جنہیں بھی فارمر نے نا سار جیڑے میرے نا کاٹن تے منسلک ہوندے نے جی الحمدللہ انہاں دے جنہیں بھی فیلٹ تنہوں نظر آنگے او اس لیول دے جنہوں اسی لوک آف کر دے رہنے جیڑے سیڑ دے والے نا یا سپرید دے والے نا ساڑے نا مشارہ مشابرت کر دے رہنے جی انہوں نے اللہ سے شکر ہے سب دے یہ سے ترہ کھڑے نے پھر اسی جیڑے نا بارشاں واسطے انہوں نے لگایا سی پٹڑیاں تھے جی کے پانی یہ کھڑا نہیں ہو سکتا پانی اگر نکل جانتا سار اے میرا بیٹھ دی چڑھائی کی نہیں ہے بیٹھ دی سارے دی چڑھائی تھوڑی ہے لیکن انہیں ڈائی فٹ چاہی دیئے اے دو فٹ ہے سار اے دو فٹ ہے مجود ہے ناظرین نے دو فٹ دے بیٹھتے ڈائی فٹ ہونا چاہیے اور پودے تو پودے دا فاصلہ ڈائی فٹ سار سائٹو جڑی ہے سائٹو تیہی دی جڑی نمی لینے انہوں تا ڈائی فٹ تو تین فٹ بلکے ہونا چاہیے پودے تو پودے دا فاصلہ اچھا ڈائی فٹ صاحب تسی لفظ استعمال کر رہے ہیں اے دے لی گلا فوسیٹ فری تے پیسٹ فری او دے باری تھوڑا جے انفرم کر رہے ہیں سار ایسی بڑی تکلیف ہوندی ہے انہوں نے زیمی ذارہ بیچاروں نے دیکھ کے نا جڑے کوسٹلی بیل انہوں نے اور لوگوں نے انہوں نے کہا کہ اے جناب پیسٹ فری ہے کہ انہوں نے کوئی پیسٹ نہیں آندہ تا صدہ کبھلا فائیب جی کوئین پیسٹ فری فلانا فری بائی ازار روپیدہ ہے کہ کڑ دا سیڈ بائی ازار دا چارے ظلم ہویا زیمی ذارہ کہ بائی سزار روپیدہ کلو لے کے اور اللہ دا ماف کریں وہ ویریٹیا میں دیکھیں انہیں جنہیں دکا دو فوٹ تے ڈائی فوٹ ہے سی جی وہ دی تصویر میں لا دیا گا بیچ لادری لوگ پتا چلے گا کہ فائیب جی کوئین نے کیش لوگانا ظلم کیتا ہے سیڈ مافیا نے انہوں نے ظلم کیتا ہے سار کہ سولہ زار دا بیج اور فیر ہونا لوگانے یقین البیٹر ہے کہ پیسٹ آندہ نہیں اور پیسٹ انہوں نے کھا گیا سار ختم کرتا ہوں اسی ہے جو پیسٹ فری دے رہے ہیں نا سار اے پیسٹ فری سو پرسنٹ نہیں ہے کوئی تی پرسنٹ ہے نیتے سکنگ دے آندے نے ہلکی جی سپری مارو گے نا ہلکی جی مطلب کہ تو ہنو پانچ ہزار پار اکڑ خرچہ کرنے ضرورت نہیں تو اسی ہزار پی سات سو ہزار پی کوئی بھی سفیاد مکھی تا سوڑا زمبلا زیادہ ہوندے مارو گے تو نال دے نالے کلوز ہو جی ایک کیوں کلوز ہوئے گی ایک تا توسی دوسری کارٹن اس سے لگائی ہے اے لاییے سیٹو اس دے نال جیسے اس دے نمیے لیدے ہیں وہی پینک فری نے نالے گلافی فری نے لیکن انہوں نے سب چوئے منفرید ہے کہ اندھے رنگ چیک کرو سر اندھا کلر ہے اے اور دوسری بریکی ہے فل بلیک کھڑتا ہے لاچ بلیک کھڑا ہے جی لاش بلیک ہے یہ بلکل گہ رہا ہوئے گا اے ہلکا جی براون ہے گئے جی دوسری خاصیت ہے کہ اندھے پچھے بھور رہے ہیں دیکھو نا سر دو پودے ناو سے ملائے سیٹوں نہیں ہے گی مطلب سیکرسی دیوریٹی دونوں اندھے فرق نظر آگا کہ اندھے پچھے بھور رہے ہیں اندھے پچھے کوج بھی نہیں ہے گا جی جی پیسٹ آندا نا وہ اٹیک نہیں کارسدا وہ یعنی بھور دے اندر جا کے پتے تک پہنچ نہیں سکتا کارٹن دی خوراک دی فیکٹری ہوں پتہ ہی ہے پتہ سید مند رہے گا تو توڑا پیسٹ آئے گا تنے تے کلوز کرے دے تے بھی وہ بھور رہے گی کافی ساری تے مطلب ہے کہ تنے تے پتے تے پھلتے اس بھور دی وجہ تو کوئی بھی برز اٹیک نہیں کر پا دی پھر اندھے اگلی پیداوار چلو بماریاں تو فری ہو جاوے پھر اگلی جی قیمتی کہ لینا کہ سانو پیداوار بھی اندھے چو آئے گی کہ نہیں یہ سانو پیسٹ فری تے ہوئے لیکن پھال نہ لگی یہ اصل تا آپا انہوں کاش تھی پیداوار لگ کر رہے ہیں پیداوار لگ کرنا ہے نا سر کارن دا مقصد ہے تانو بلان دا کہ تسی آ کے دیکھو جرہا بھی ایک تا بریٹی دے ویچ بریٹی لگ گئی ہے دوسری نا اٹینڈیاں دی پوزیشن ہے ایٹینڈیاں دی پوزیشن ہے ایٹ تسی زیادے دنوں دکھانا ہے کہ تھلول ہے ایک ایک پودے ہے سر یہ ایک پودے ہے سر شاکھا گرنے پہلے ہاں ایک 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 دو ہیں سر اہا مین آگی سر تین او گیاں اہ چار ہے اہ پانچ ہے اہ چھے ہے اہ ساتھ ہے اہ چھوٹی شاکھ ایک تھلے کھڑی ہے اے ٹھا سکھا نہیں جی ہے تقریبا بلکل آٹھ شاکھاں ایک پودے دا ہے اس طرح اوہ نہیں ہے کہ سارے فیلڈ چو اپنے ویورز نو ایک شاکھ دکھائیے اندھے اندھے تسیہ دکھاؤ سر تینڈے دکھاو سر تینڈے دکھاو سر تینڈے دکھاو ایک سیکنڈ سیکنڈ جی فیک نہیں مطلب کرنا ذمہ دارنا جیڈی چیز دینی نصر اوہ گرنٹیڈ ہونی چاہی دیئے کہ اوہی چیز ہے اے ناظرین اندھے تسیہ فروٹنگ دیکھ سکتے ہو اے ہکٹینی دی تو انہوں دکھا رہے ہیں کہ کنی فروٹنگ ہے دیتے مجود ہے اور کنی شاندار مطلب پودے ہیں دا اور فروٹنگ نا فول ہے اور میرے خیال ہے کوئی مسنگ پھال نہیں ہے سارے سٹیبل ہے اے سارنا اے تین مہینے انہیں برداشت کیتی ہے بارش سر بڑی بات ہے کہ انہیں بارش برداشت کیتی ہے اے کوئی بھی جگہ تو انہوں نظر نہیں آئے گی اس کو اگر مزید ہے دکھاما گے اے فروٹ دی پوزیشن ہے نظر آ رہی ہوگی اے چوبے اکھو نا ساتھ اے دیکھو اے کوئی بھی مطلب کہ اے نوڑ تو نوڑ دا فاصلہ پلاس ٹینڈے اے جوائنٹ ٹینڈے نے اے ایک دو تین ایک جگہ تین تین ٹینڈے لگے سورس ہے تس ہی ہوگے سار ساب تو ساڑھا جیڈا مین سورس ہے نا یہ سانوڑ ملا سی صرف دو کلو پورے پاکستان چون جی سانوڑ ملا سی اور کوئی چاند دیکھ دوست اگر انہوں نے ملا سی انہوں نے اپنے تک رکھا ہے اسی چونکہ اے سال سیڈ اے توڑے چینل دی تھرو دے مانگے کیونکہ ساڑھے کول تے آرڈی بوکنگی یعنی زیادہ ہوں دی ہے کہ جیڈے ساڑھے ڈریک چینل تے چینل تے چینل سورس فائیب جی کوئین ترہ بیزار روپیہ ریٹ تے نہیں ہوگا نہیں سارا سی چمڑی نہیں اتاراں گے فارمر ساڑھے زمیدار ساڑھے بھائی نے یہ صرف دنیا تے پیسہ ہی کمانا مقصد نہیں اور غلط چیز دینا ناظرین اے دیکھ سکتے ہو اگے انتوانو مزید اسی وزٹ کرانے ہیں اندے فیلڈ دے اندر جا کے کہ کدہ دا فیلڈ ہے اے پہلے دکھانے بھی اوٹ تو ہے شروع کیتے ہیں اے اس کھیتی چو ناظرین نسی اگے دوسرے کھیتے ہی داخل ہوگئے ہیں اتھے بھی یہی ہے نیوے لائیں سار اے دیکھانے سار اے دیکھنا سار اے دیکھنا سار اے دیکھنا سار اے پھالدہ سٹریکچر ہے اے ایک اک پہددہ ہے یہ سرح ناظرین نے دکھانے دا مقصد ہے سار کہ کوئی ایک گارڈنی سریکشن کیتے ہوگا یا اوورال توسی جس پہددہ دنے آتھلگ آوگے اندہ سٹریکچر اوہ جو نظر آئے گا کامرہ میں رستج دکھانا تھا تھوڑا جائے ایک دکھاو سر کس سے بھی ہے دوسری لینا نو اے انہوں نے اس پر بھی چل دیا ہے اینو اگر دکھاو سر ایک گال کرنا چاہاں گا کہ ایک برائٹی گرمی دوسرے نو پانی در سوکا نہیں برداش کر دی ساڑھے کڑو ایک دو سوکے لگنے اسی آدھے دیمیدار درستنگے کہ سوکا نہیں برداش کرے گی بلکل یعنی ٹائم لگانا پانی دینا نو بہت ضروری ہے آجو بھی چندر میں اپنے دکھا بھکی اے اگر آو سر اے دھتے بڑے بوٹے بوٹے ٹنڈے لگے ہوئے ہیں اے باگلی صاحب دکھا ہونگے جیتاں نو اے ماشاءاللہ ناظرین دیکھو اے اندر بھی انجی ہے اے گیلا بھی دکھا پوتا چھوٹا اگر آجا اے دکھا تھا ابھی کامرہ بین پھروٹیں گے نا ماشاءاللہ بڑا اکھول ہوئے اور کاتا پر بریٹی ہے اور ماشاءاللہ بڑا کپیسٹی بھی ہے کپیسٹی ہے پھر ڈگ گی نہیں سارے گرانا دی اندر اے ایسی اپنے رستے بڑھائے نہیں کہ اے وزنال گرے گی نہیں پھاڑ کیرہ نہیں کرے گی یہ ناظرین جتے ایسی چال رہے ہیں سپریہ خادلی جڑے رستے بڑھائے جاندر کپاچو رستہ بڑھائے ہویا ہے آدروائز اے کمال کاتاور تے نہ گرانا لی بریٹی ہے اے دیکھو جیڑے بھی پودے دے جاؤ گے انہوں شاندار ہی پاؤ گے ٹنڈا انتہائی سے اتمند کدے داگی نہیں کلوز کر کے دکھا کدھ روئے نے اپنا فروٹ گرایایا نہیں پودے نے ماشاءاللہ ناظرین اگر ساٹھی یہ ویڈیو تو انہوں اچھی لگے تو چینل نو سبسکرائب کرو ویڈیو نو لائک کرو دوسرے دوست نو شیئر کرو تاکہ دوسرے دوست بھی اس ویڈیو تو فیدہ چک سکنے پاکستان زندہ باد اللہ حافظ تصویر لے لے اے دکھان آلے کدھ کنہ ہے بس کلوز کرو نحنوز کرو موسیقی 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 موسیقی